موٹر وے ایم ٹو لاہور سے شیخ اپورا شدید دھن کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے جبکہ موٹر وے ایم ٹری لاہور سے سمندری شدید دھن کی وجہ سے بند کی گئی ہے لاہور سے آلکورٹ موٹر وے بھی شدید دھن کی وجہ سے بند کی گئی ہے تجمان موٹر وے کے مطابق ایم ٹو ایم ٹری لاہور سے آلکورٹ موٹر وے پر حد نگاز صفر ہے شہری دورانے دھند غیر ضروری سفر سے گریز کریں جبکہ دورانے دھند فوگ لائٹس کا استعمال کیا جائے مزید تفصیل آ جانیں گے مائدہ وحید سے جی مائدہ آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس ٹائم میں موٹر وے پر مجود ہی یہاں پر جو حد نگاہ سفر ہونے کی وجہ سے موٹر وے کو کل سے بند کر دیا گیا تھا اور ابھی تک جو ہے یہ موٹر وے بند ہے یہ شہریوں کے تحفوز کو مدے نظر رکھتے ہوئے موٹر وے کو بند کیا گیا تھا تاکہ کسی نگاہانی آفات سے جو ہے وہ بچا جا سکے کیونکہ موٹر وے پر اکثر ایسے ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ فوگ جو ہے وہ کل سے بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو دورانے سفر کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے لیکن کل سے جو ہے وہ موٹر وے بند کر دی گئے میں آپ کو بتاتی چلو ایم تھری لاہور کو رجانہ سے دھن کی وجہ سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا ایم ٹو لاہور سے کورٹ مومن تک بند کر دی گئی تھی ایم ایم الیون لاہور سے سیار کورٹ تک دھن شدید دھن کے باعث جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا تھا اور اسی کے ساتھ جو ہے ایم فور پنڈی بھٹیاں عبدالحکیم ایم فائب شیر شاہ رحیم یار خان سے بھی رحیم یارحان کو بھی جو ہے وہ شدید دھن کے باعث جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا یہ ہمارے شہریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی حفاظت کے لیے ایسا کیا گیا تھا اسی کے ساتھ جو ہے لاہور سے ملتان تک جو موٹر وے کا سفر ہے وہ کل چار بجے بند کیا گیا تھا لیکن جو لاہور سے اسلام آباد تک کا سفر ہے وہ کل شام چھے بجے سے بند کر دیا گیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ کل چار سے لے کر چار بجے تک سے لے کر اب تک جو ہے وہ موٹر وے پر سفر نہیں کر سکتے ہماری موٹر وے بولیس کی جانب سے یہی بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر موٹر وے کھلنے کے بعد بھی جو ہے ابھی تک تو فیلحال جو ہے وہ موٹر وے بند ہے لیکن اگر کھلتی ہے تو دورانے سفر جو ہے وہ فوگ لائٹس کا لازمی تعمال کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہری دورانے سفر جو ہے اپنی سپیڈ کو بہت کم رکھے تاکہ کسی مشکل سے بچا جا سکے کیونکہ موٹر وے پر اکثر اسی طرح کے ہاتھ ساتھ پیش آتے رہتے جس کی وجہ سے ہمارے شہریوں کو کچھ ایسے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو موٹر وے کل سے بند کر دی گئی تھی پہلے موٹر وے کھلی بھی تھی لیکن ابھی جو ہے موٹر وے بند ہے کل سے جو ہے موٹر وے کو بند کیا ہوا ہے ہماری شہریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے موٹر وے کو کل شام چار بجے سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا تاکہ سفر کے دوران کسی بھی مشکل سے بچا جا سکے جی ٹھیک ہے مائدہ وحید آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا سعید احمد سعید کا رکھ کریں گے ایک بات پھر سے سعید احمد جیسے کہ آپ نے کہا کہ مرکزی رنوے جو ہے وہ مرمتی کام کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے وہاں پر جدید سسٹم بھی نصب تھا تو اگر کام بروقت مکمل کیا جاتا جو کہ نہیں کیا گیا تو کیا صورتحال آج یکسر تبدیل ہوتی پرواہ سے اس طرح دیلے نہ ہوتی اشہہ جو مرمتی کام کا سیزن تھا وہ ابھی تقریباً دائیس سال کا عرصہ تھا وہ درکار تھا جو کہ ابھی پورا نہیں ہوا جو کہ مارچ دو ہزار بائس میں وہ پورا ہوگا لیکن ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو کام ہے رنوے کا مکمل ہوا ہے اور انتظامیہ یہ موقف سیار کر رہی ہے کہ مارچ دو ہزار بائس سے قبل تمام جو کام ہے وہ رنوے کا مکمل کر لیا جائے گا اور آئندہ مارچ ایپل کا سے جو نیا سیزن شروع ہوگا سمر سیزن فلائٹ کا اس کے اوپر جو مرکزی رنوے ہے اس کو بحال کر دے گئے گا فیل وقت چکے وہاں پر مرمتی کام جاری ہے اور جس کی ویعہ سے رہور ایٹ وار کا جو مرکزی رنوے ہے اس کو کمل طور پر جو فلائٹ کے لیے بند کیا گیا ہے سکینڈی رنوے ہے جو کہ ایک تو برے جہازوں کی لینڈنگ کے لیے وہ موضوع نہیں اور دوسری طرف کیونکہ دھند ہے اور دھند کی وجہ سے وہاں پر کوئی جنڈی سسٹم بھی انسٹال نہیں ہے جس کی وجہ سے آج یہ جو سورتیال ہے وہ سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے مزشتہ سردیوں میں اندر بھی یہی سورتیال تھی اب کیونکہ دھند بیس زیادہ ہے اور مزشتہ رات کو جو چارک دھند آنے سے جو آج بری قریب لاہور ایرپورٹ کو بند کیا گیا اور تحال وہ ایرپورٹ بند ہے بارہ گئے جیسے زائد کا وقت دی چکا لیکن لاہور ایرپورٹ پر جو فیزی بیلٹی ہے اور حد نگاہ ہے وہ پچاس میٹر سے زائد ہے وہ نہیں ہو پا رہی جس کی وجہ سے مکمل طور پر فلائٹ ویشن ہے سو بند کیا گیا ہے اور ایکیسی حکام نے لاہور سمیت ملکی اور غیر ملکی ایر لائن جو کہ لاہور سے اپریٹ ہو لی تھی یا لاہور آنی تھی ان کے تمام ایر لائن جنزامیہ کو اور پائلٹ کو بھر یا ڈوٹر میں وہ اگاہ کر دیا ہے کہ وہ ایکیسی حکام سے رابطے میں رہے اور جیسے ہی ویزی بیلٹی بہتر ہوتی ہے اس کے مطابق ہدایات کی روشنی میں اپنی اپنی پرواز کو جو ہے وہ لاہور کے لیے شیڈول کرے فلوک ایر لائن زادیہ نے اپنا متبادل قائم ہے وہ دے دیا ہے اور مسافر کو ہدایات کی ہے کہ وہ آنے سے قبل جو ہیلپ لائن ہے لاہور ائرپورٹ کی اور اس کے ساتھ جو مترکہ ایر لائن کی ہیلپ لائن ہے وہاں سے رابطہ کریں اور رابطہ کرنے کے بعد ہی وہ ائرپورٹ کی طرف ہے وہ اپنا سفر کا آغاز کریں فلوک جو پی آئی ہے اس نے اپنی پروازیں آج کی وہ لاہور کی وجہے اسلام آج سے اپریٹ چندے کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے اور جو پروازیں لاہور آنی تھی یا لاہور سے دیگر مالک میں جانی تھی وہ لاہور کی بجائے اسلام آج سے ہے وہ اپریٹ کی جائے گی اس وقت سے تجمعہ پی آئی اے نے گزشتہ رابط ایک تفصیلی رپورٹ تھی وہ دیتی جس کے مطابق مدیدہ سے لاہور کی پرواز پیکے دو سات ایک چھے کو جو ہے وہ مدیدہ کی مدیدہ کے لیے اسلام آج سے ہے وہ اپریٹ کی جائے گا جبکہ آن لاہور سے مدیدہ کی پرواز وہ اسلام آج ہی لیڈ کرے گی جبکہ جدہ سے لاہور کی پرواز پیکے دو سات ایک دو جو ہیں وہ بھی اسلام آج پہنچے گی اور لاہور سے مدیدہ کی پرواز کو دوسری پرواز تھی اس کو بھی اسلام آج کرنے کی دائیات ہیں وہ کی گئی ہیں لاہور سے دبائی کی پرواز پیکے دو زیروں تین جو ہیں وہ بھی دبائی ہے وہ روانہ ہوگی اور جو لینڈ کرے گی لاہور کی بجائے وہ بھی اسلام آج میں ہی لینڈ کرے گی اور اس طرح دیگر ایلائنز نے بھی اپکیان سعیدہ میں سعیدہ مارسات موجود تھے مائدہ وحید بھی ہمارسات موجود تھی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا